الوقت یدعو مصلحا و مجددا فرنو بنظر طاہر وجنانی اب اگر یہ پورس ختم نبوت کا پورس نہ کروایا جائے تو اس کا نقصان کیا ہو وہ چند منٹوں میں میں آپ بتانا چاہتا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت مولانا حسین عمد مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند حضرت مولانا اسد مدنی ان کی ملاقات ہوئی حضرت والے صاحب سے مسجد نبی شریف میں تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت قادیانیوں کی صورتحال یہ ہے کہ قادیانی مبلغ وہ دارو علوم دیوبند کے اندر گھس آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سچے لوگ ہیں اگر تم ہمیں غلط سمجھتے ہو تو آؤ ہمارا مقابلہ کرو ہمیں ملائل سے جھتا ثابت کرو مگر ہمارے کوئی عالم اور مولوی ان کا مقابلہ کرنے کی جبرت نہیں کرتے مگر ہمارے کوئی عالم اور مولوی ان کا مقابلہ کرنے کی جبرت نہیں کرتے مگر ہمارے کوئی عالم اور مولوی ان کا مقابلہ کرنے کی جبرت نہیں کرتے یعنی دار علوم جو من ہو وہ اس کے فاضل لوگ ہو اور پھر ان کی صورتحال یہ ہو کہ وہ ان قادیانیوں کا مقاملہ نہ کر سکیں بہت افسوس نافت ہے وہ بات یعنی دار علوم دیومن ہو اور اس کے فاضل لوگوں اور پھر ان کی صورتحال یہ ہو کہ وہ ان قادیانیوں کا مقاملہ نہ کر سکیں بہت افسوس نافت ہے وہ بات آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے کہ ہم قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ کیسے کریں اس بات کی بڑی اچھا ضرورت ہے کہ کفر جو کسی زمانے میں سب سے زیادہ انپڑھ ہوتا تھا ہماری بدقسمتی کہہ لیے کہ آج وہ سب سے زیادہ پڑھ لکھ گیا ہے اور ہم سب سے زیادہ دنیا میں جائل ہو گئے ہیں مولم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مولم کائنات پوری کائنات کا استاد بنا کے بے جا گیا لیکن ان کی امت آج سب سے زیادہ انپڑھ ہو گئی دشمن اپنے جھوٹے دین کے بارے میں پورے پورے دلائل کے ساتھ مسلح ہے تو علمی حالت کتنی پستہ ہو گئی کہ جب لارڈ مکالے نے ہندوستان کا سفر کیا اور اس نے یہاں کا نصاب بنایا اور نصاب بنانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے یہ جو نصاب بنا دیا ہے اسے پڑھنے کے بعد اگر مسلمان عیسائی نہیں ہوگا لیکن وہ مسلمان بھی نہیں رہے گا یہ حال صرف ایک گوشے کا نہیں ایک محاص کا نہیں ہر محاص کا یہی رونا ہے یہ امت بانج ہو گئی انپڑھ ہو گئی جاہل ہو گئی یہ دکھ ہوا کہ جامعہ شروع لاہور میں دو قادعہ نہیں آئے لڑکے نوجوان اندر آکے انہوں نے کہا کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ کو گفتگو کرنے والا تو لاؤ ایک نے دوسرے کے کان میں کہا کوئی پتہ نہیں دوسرے نتیزرے کے کان میں بغا کوئی بولنے والا نہیں ایک استاد کو پکڑ کے لائے انہوں نے دو منٹ میں پٹھنیاں دے کے نیچے رکھا اس کو وہ حق لانے لگا اور میں کہتا ہوں علمی طور پر مار کھا گئے ویسے جوتے مارتے ان کو اب وہ ہماری اور بھی بہت سی مثالیں ہیں ہماری بہت سی جامعات کے اندر آ کر وہ تبلیغ کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے ساتھ گفتگو کر لو آگے گفتگو کرنے والا کوئی نہیں پکڑنے والا کوئی نہیں اچھا پڑا لکھا ہمارا آدمی ہوتا ہے ان کے سامنے بالکل وہ تھتھت کر رہا ہوتا ہے ہوا یوں کہ مجھے ایک مولی صاحب کا فون آیا کہ ان لگے ہمارے علاقے میں یہاں ایک قادیانی نوجوان ہے چالیس سال کے قریب عمر ہوگی اس کی اس نے یہاں پر بڑا عدم مچایا ہوا ہے بڑا طوفان گپا کیا ہوا ہم دو تین بندوں کو لائے ہیں اسے مستل مناظرہ کرانے کے لئے گفتگو کرا لگے لئے لیکن کوئی ہمارا بندہ اس کے سامنے ٹکتا نہیں ہمارے کسی بندے کی تیاری نہیں اس موضوع پہ وہ بھگا دیتا ہے اور دن دنا رہا ہے یہاں پر موازرت طلب کر رہا لاؤ کسی کو میرے سامنے تو ہم اس سے بڑے تنگ ہیں تو میں اس قادیانی مناظر کو آپ کے ہاں بھیج رہا ہوں گھر میں اور اس کے ساتھ دفتر کے اندر جو اس کے ساتھ ساتھ اٹھ نوجوان کام کرتے ہیں انہیں بھی ساتھ بھیج رہا میں نے کہا حضرتہ مجھ سے پوچھتے لیتے بازگات ہوتا ہے بندہ ساری ڈاعت میں نہیں سوتا صبح سو لیتا ہوں بندے کا دماغ فریچ نہیں ہوتا کہنے لگے جی وہ تو روانہ ہو چکے ہیں وہ تو آ رہے ہیں اس کو میں نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ اگر اب میں انکار کرتا ہوں تو وہ کہے گا یہ بچ جکس باگ گیا مجبوراً اس کو اندر آنے دیا ایک صوفے کے کنارے پہ میں نے اس کو بٹھا دیا کنارے والے صوفے پہ کہنے لگا جی شروع کریں میں نے کہا یہ مسئیبت تم نے شروع کی ہے اس لیے تم ہی شروع کرو اب وہ شروع ہو گیا جی پندرہ منٹ تک اس نے قرآن کی آیات پڑھی پھر پندرہ منٹ تک اس نے عربی زبان میں احادیث رسول پڑھی اور پھر پندرہ منٹ تک اس نے اکوالِ صحابہ اکوالِ فقہہ اور امت کے بڑے لوگوں کی فرمودات ختمِ نبوت کے بارے میں بتائیں اور اس میں قرآن کی آیات سے احادیث سے اور بزرگوں کی اکوال سے آئیم آئی فقہہ سے اس نے یہ ثابت کیا کہ نبوت چاری ہے مرزا کا ذیانی اللہ کا نبی اور رسول ہے مرزا کا ذیانی مسیحِ مہود بھی ہے مرزا کا ذیانی مہدی مہود بھی ہے دیگر چیزیں بھی شابت کرتا ہے کہ آج ہر کا ذیانی عورت مبلغہ ہے آج ہر کا ذیانی بچہ مبلغہ مبلغ ہے آج ہر کا ذیانی نوجوان کا ذیانی بوڑا مبلغ ہے لیکن ختم نبوت کے مبلغین آج نظر نہیں آتے میرے پاس ایک دوستہ ہے چھوٹا تھا لیکن ہے بڑا کارگاہ کہ اپنے عوام کو قرآن حدیث کے مبائش میں نہ جائیں قرآن حدیث کے لئے علمی بیرسی ہیں ان سے پار ہوئی ہو سکتا ہے ان سے پار ہوئی ہو سکتا ہے جس سے پہلے کبھی اس مندر کو عمول کیا آم آدھی تو نہیں ہو سکتا ہے اور یہ لوگ قرآن حدیث کا والا دے کر فوراں اپنے مولو کی طرف لے جاتے ہیں تو میری نوجوانوں کو یہ نصیت ہے کہ قرآن حدیث میں الجے بغیر قرآن حدیث میں دخل دیئے بغیر علمی مسائل میں آئے بغیر کہ اپنے عوام کو قرآن حدیث کے مبائش میں نہ ڈالیں کہ اپنے عوام کو قرآن حدیث کے مبائش میں نہ ڈالیں ان سب کے یہ تو چلے گئے فتنے لیکن وہ فتنہ تو اب بھی موجود ہے یا نہیں بولو نا ان کی تاریخ پڑھ رہے ہیں تو ان کی بھی تو پڑھنی چاہیے یا نہیں بلکہ مولونا انور شاہ رحمت اللہ علی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تاریخ عالم کا مطالعہ کیا ہے اتنا بڑا فتنہ تاریخ عالم میں آج تک کبھی نہیں آیا جتنا یہ اس کے ساتھ آج بھی آمنہ سامنا بلکہ ہمارے تو عقابر فرماتے ہیں کہ ان سے محتاط رہو یہاں تک کہ حقیقت یہ ہے کوئی شیعہ نماز پڑھے اور کوئی اہل سنت نماز پڑھے دونوں کا پتا چل جاتا ہے پتا چل جاتا ہے یا نہیں دونوں کا فرق واضح پتا چلتا ہے لیکن یہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو نہیں پتا چلیں یہ آزان بھی یہی کہیں گے قرآن بھی یہی چھاپیں گے نماز بھی ہو بہو ایسے ہی پڑھیں گے آپ نہیں پہچان پاؤ گے ان کا اور ہمارا ظاہر میں اختلاف نہیں ہے اختلاف عقیدے کا ہے اور عقیدہ یہاں رہتا ہے یہاں اور یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے بھید صرف وہ ذات جانتی ہے اس لیے ان سے محتاط رہنا چاہیے یا نہیں اور اگر پڑھو گے نہیں یا سنو گے نہیں تو پھر کیسے محتاط رہو تو قادیانیوں کے ساتھ دوستی رکھو گے آپ کے دل میں ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت لا شعوری طور پر کم ہو جائے گی اس کا آنا یقینی نہیں ہے کہ آئے گا کی نہیں آئے گا مسلمان مسلمانوں کا عقیدے کے متزلدل ہونے کا خطرہ ہے کم از کم اس بات کا تو خطرہ ہے کہ شنات کم ہو جائے گی ایک ڈراؤنڈ ریالیٹی اور یہ حدیث سے ثابت ہے آپ کہہ سکتے ہیں پھر تو یہود و نصارہ کے ساتھ بھی رہنے میں یہ خرابی ہے وہ اپنے دین کی طرف دعوت نہیں دیں گے آپ کو اور دوسری بات ہے کہ یہودیوں میں عیسائیوں میں فرق اتنا یہود و نصارہ میں اور اسلام میں فرق اتنا واضح ہے کہ مسلمان کے ادھر سلپ ہونے کا خطرہ کم ہے گیٹ اپ ہی چینج ہے دونوں کا جبکہ قادیانی کا میں نے کہا کہ وہ وہی کوٹ سوٹ پہن کر آیا ہے وہی گیٹ اپ اختیار کر کے آئے جو مسلمان کا ہے تو اس دھوکے کی وجہ سے یہاں سے وہاں سلپ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے اس دھوکے کی وجہ سے یہاں سے وہاں سلپ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے اس خطرے سے روکنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان سے تعلقات اور دوستیاں مت رکھو اپالے کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ پہلی امتوں میں تھا نا جی میرے بھائی میں نے کشب الہام پر مسدہ سکس بی دیا ہے کہ اگلی امتوں میں کشب بھی واقع تھا یہ آپ کی بڑی جیب و غریب سی بات ہے یہ تو بلکہ مفتی صاحب ایک دور بتاتے کہ ایسے سوال کر کے تو مرزائی چپ کر آ دیتے ہیں مسلمانوں کو تو مرزائی چپ کر آ دیتے ہیں مسلمانوں کو تو مرزائی چپ کر آ دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ یار یہ پچھلی امتوں کی فضیلت مانے اپنی امت میں انکار کر رہے ہیں ان کے جو صحابہ تھے ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن اگر وہ کہتا ہے آج کی یہودیوں پر ہم درود پڑھ رہے ہیں تو ان پر پڑھ نہیں رہے ہم کہہ رہے ہیں جیسا کہ اے اللہ تُو نے ان پر درود بھیجا تھا وہ درود کیا تھا کہ اللہ تعالی نے بنو اسرائیل کو چونا تھا ان پر اپنی رحمت کی تھی ان میں پیغمبر بھیجے ایک ان میں پیغمبر بھیجے ان میں پیغمبر بھیجے کہ پہلے شروع کریں گے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے یار حدیث میں فرمایا نہیں تھا کہ ہر صدی میں اللہ تعالی مجدد بھیجے گا اس لیے چودہ سو سال میں آتے رہیں اس صدی کا مجدد کون ہے پھر اگر مردہ غلام نہیں ایسی بات تم مانتے ہو کہ رسول اللہ تعالیٰ قبر میں دفن ہے عیسیٰ علیہ وسلم آسمان پر چڑے گئے ہیں یہ تو تم نے عیسائیوں کا موقع دے دیا عیسیٰ علیہ وسلم کو ذریع کرنے ماننی کہتا ہے واقعی ہے رسول اللہ کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ وسلم کو بڑا دیا پھر وہ موتِ مسیح کا قائد ہو جاتا پھر کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے کہ پچھلی عمتوں میں عورتوں پر بھی وہی آتی تھی رسول اللہ کے عمت میں کسی پر وہی نہیں آئے یہ کوئی کمال ہے یہ تو اعنام ہی بند ہوگا کہ موسیٰ کی ماں کو وہی آئی مریم کو آئی حضور کی عمت میں آئے بھائی بچا سکتے ہیں ورنہ کسی کے پاس جواب نہیں ان بات ہوگا وہ ضریر کر رہتے ہیں کہ عورتیں پچھلی عمتوں کی جواب وہی آئے اور حضور کی عمت کو وہی نہ آئے کیا جواب ہے ان مریم کے پاس یہی بات جنہوں نے خواجہ نادم الدین سے کہی بچارے شرمندہ ہو تحریکی ستمین میں وہ چڑھ رہی تھی یہ ملے جا کر انہوں نے کہا خواجہ صاحب دروشی پڑھے گا انہوں نے پڑھا کہنا کریں اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت کر جس طرح تو انہیں عبراہیم اور ان کی آل پر کی کہنے لگے کیا عبراہیم اور اس کی آل پر رحمت کی کہا نبی بنائے تھے مکی تھی وہ جب حضور کی آل پر ہونے ہی نہیں تو مانگ چکا جواب ہی نہیں ہے خواجہ صاحب بچارے چپ ہو گئے اور یہ جو کرتے ہیں نا طاہر قادری صاحب کراتے ہیں ختمین روی یا دیوبندی میں ایک قادیانی کو بلا دوں گا اگر یہ جواب دے گا میرا جہاں کاف ہے ان کے پر لے کچھ نہیں اگزمپل کے طور پر بات کرتا ہوں میرے پاس شمسودین بھائی آیا ہے آپ کو پتا ہے وہ قادیانی سے رویٹ ہوئے میں تو مجھے انہوں نے وہ کتاب وہ احمدی بک پاکٹ بک جو ہے وہ ہے نام تو اس کا پاکٹ بک ہے لیکن وہ ایڈی موٹی ہے اتنی بڑی باریک ریٹنگ علی ہے زارہ صفحہ نہیں بان جان دیا اگر موٹی ریٹنگ میں ہو وہ ویسے نام پاکٹ بک رکھا ہے انہوں نے مجھے کہتے ہیں اس کا جواب دیں جواب دیں جواب دیں اچھا اب جب وہ میں نے باتیں پڑھی اترازات کی تو میں اتراز کے جواب پڑھنے سے پہلے ہی اس حیرت پہ پہنچ گیا کہ اگر یہ اتراز ہوا ہے نا تو انہوں نے کشل مجھوب سے اس کا یہ جواب دینا ہے تذکرت الولیاء سے یہ جواب دینا ہے آہشت بھائی اس سے یہ دینا ہے اور وہی نیچے دیا ہوا تھا میں نے کہا یہ ہے اس کا جواب نہیں ہو سکتا کہتے ہیں مہارے علماء دیوباند اور بریلوی اور علی دیس تو مجھے یہ بتاتے تھے کہ یہ آمدی پاکٹ بک کے اندر جتنے جواب دیئے ہیں نا یہ اہمی دیئے ہیں پاکستانی مولوی ہو یا کوئی مذہبی لیٹر ہو یا دنیاوی طاقتیں ہو اللہ تعالیٰ کی نزدیک انہیں کوئی حصیقت نہیں وہ بھیڑوں جیسے لوگ ہیں اور یہ لوگ کبھی بھی اہمدیت کی ترقی میں روک نہیں بن سکتے لیکن اس کے لیے صرف ہم اپنے مبلغوں پر اندار نہیں کر سکتے کہ وہ تبلیغ کریں اور اہمدیت کو پھیلائیں اگر اس ترقی کا حصہ بننا ہے اور ہمیں بننا چاہیے تو ہمیں بھی اپنی دعاوں کو دعاوں کی طرف اپنی توجہ پھیر نہیں ہوگی اپنی روحانیت کو بڑھانا ہوگا یہی چیزیں ہیں جو اہمدیت کی مخالفت کو بھی ختم کریں گی اور اہمدیت کی ترقی میں بھی ہمیں انشاءاللہ حصہ دار بنانے والی ہوں گی خفيف ہمیں ہمیں امکامتا فرمائئیتا تطلب شئی امکامتا فرمائیتا اگر حسن و اپنے والی شخص سے زندگی سکتے ہیں جو اپنے والی کامی ترقی بھی خسرها امکامتا فرمائیتا موٹم ہمیان جو اپنے والی ترقی بھی خود ہمیں انشاءاللہ حرج نکر والی اسم نگو نگینا سلام نگو 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 ترقی بھی صلی علی تفیلہ صلی علی محمد